اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چانل وی آف سیکسس سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں جزاکاللہ خیر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عاليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفغه ونفسه حافظوا على الصلاوات والصلاة المستوى وقوموا لله قانتين حضرات ابھی خطبہ مسلونا کے بعد سورة البقرة کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا حافظوا على الصلاوات تمام این نمازوں کی حفاظت کرو والصلاة الگستور خصوصیت کے ساتھ درمیان والی نماز یعنی اصر کی نماز وقوموا لله قانتین اور اللہ کے لیے نمازوں میں عدب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں نمازوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے اور نماز میں عدب اخلاق اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہے نمازوں کی حفاظت کے کئی معنی ہیں وقت میں ادا کرنا جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا تمام شرائط واجبات مستحبات کے ساتھ ادا کرنا تو وہی اکنان حافظو علی الصلوات کہ یہ بھی نکلتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو ہر قسم کی غلطی ہر قسم کی کوتاہی ہر قسم کی کمی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو آج کے خطاب میں اور آج کی اس گفتگو میں میں آپ کے سامنے اسی پہلو پر اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں ہم جو نماز پڑھا کرتے ہیں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے زندگیوں میں افسوس کے ساتھ نماز کا احتمام نہیں ہے اور جو نماز پڑھا کرتے ہیں تو انہیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو نماز ہے ہماری نماز کہاں تک شریعت کے مطابق ہے سنت رسول کے مطابق ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے کہیں ہماری نماز میں ہم سے ایسی غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی ہیں جو قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہو یا ایک جن غلطیوں سے ہماری نماز ہی باطل ہو جاتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین جب نماز پڑھا کرتے تھے پیارے نبی سب کی نماز کو غور سے دیکھا کرتے تھے توجہ سے دیکھا کرتے تھے اور کسی کی بھی نماز میں کوئی غلطی نظر آتی فوراں تنبیر کرتے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے ایک صحابی آئے نماز پڑھی نماز پڑھ کے سیدھے خدمت ابدس میں حاضر ہوئے اور سلام کیا پیارے نبی سے آپ نے جواب دے کے کہا ارجع فصل فإنک لم تصل کہا واپس جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے نماز نہیں پڑھی ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے دوبارہ پڑھ کے آؤ صحابی گئے دوبارہ پڑھ کے آئے آگے سلام کیا آپ نے پھر کہا ارجع فصل فإنک لم تصل واپس جاؤ دوبارہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے صحابی پڑھ کے آئے پھر سلام کیا آپ نے کہا ارجع فصل فإنک لم تصل واپس جو دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے تین مرتبہ ہوا تین تیسری مرتبے کے بعد صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہاں مجھ سے غلطی ہو رہے سمجھ نہیں پا رہا علم نہیں آپ خود مجھے سکھا دیجئے اصل یہ تھا کہ صحابی سے جلد بازی ہو رہی تھی رکو سجود میں اتمنان نہیں تھا جلدی سے رکو کرنا جلدی سے سجدہ کرنا جلدی سے اٹھ جانا پوری نماز میں جلد بازی پیارے نبی نے دیکھی تو کہا تمہاری نماز تم نے نماز پڑھی ہی نہیں یہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں مرابر ہے تب پیارے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو پہلے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرو پھر جو قرآن یاد ہے وہ پڑھا کرو پھر رکو کرو یہاں تک کہ اتمنان مطمئن ہو جاؤ حالت رکو میں پھر رکو سے سر اٹھاؤ تو کھڑے ہو کر مطمئن ہو جاؤ پھر سجدے میں جاؤ تو مطمئن ہو جاؤ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو جلسہ استراحات میں تو مطمئن ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعات کی صفت بیان کر کے کہا باقی پوری نماز ایسے ہی ادا کرنا مطلب جلد بازی نہیں ہونا ارکانِ صلاة کے ادائیگی میں پورے اتمنان کے ساتھ اور خضو کے ساتھ جو ہے نماز کا احتمام کرنا تو اس طرح دیکھو کئی ایک حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نماز پر نظر رکھتے تھے والدین کو چاہیے ماباپ کو چاہیے مولمین کو چاہیے اساتذہ کو چاہیے اپنے بچوں کی نمازوں پر نظر رکھے اپنے شاگردوں کی نمازوں پر نظر رکھے کتنے ماباپ ہم ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا ہو کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ اور ہم نے جائزہ لیا ہو کہ ہمارے بچے کہاں تک صحیح نماز پڑھتے ہیں یہ ہر ماباپ کے کرنے کا کام ہے آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کی سامنے شروع سے آخر تک نماز پڑھ کے دکھائیں اور آپ سر پرست ہونے کی حصے سے ان کی نماز کی اصلاح کریں حضرات جیسے کہ میں نے کہا بہت ساری غلطیاں ہیں جو مجھ سے آپ سے ہم میں سے بہت سارے نماز پڑھنے والوں سے اکثر تو انجانے میں ہوتی ہوں گی کچھ غلطیاں جان بوچھ کر بھی ہم کرتے ہوں گے نماز میں ہونے والی ایسی ہی چند غلطیوں کی نشاندہ ہی میں آج کے خدمے میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے چیز ہم نماز پڑھ رہے اور نماز کی جو کنجی ہے وضو اور وہی ٹھیک نہ ہو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی بر وضو کر رہے ہیں اور آج سے صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آیا ہم وضو کر کے آئے ہیں اور کونیاں سوکی ہوئی ہیں وضو کر کے آئے ہیں اور خدم میں کہیں کوئی حصہ سوکا ہے ایڑیاں سوکی ہوئی ہیں یاد رکھے کہ نماز نہیں ہوگی ایسے وضو سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا وضو کر رہے ہیں اور کچھ کی ایڑیاں سوکی ہوئی ہیں آپ نے کہا وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ یہ ایڑیاں جو سوکی ہوئی ہیں سوکی ہیں انہیں نعر جہنم کی وعید ہے نعر جہنم کی وعید ہے کتنی سخت بات آپ نے کہی ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں نماز جاری ہے اور ان کا جو قدم ہے درہم برابر جگہ سوکی ہے پانی لگا ہی نہیں ہے آپ نے ان سے کہا چھوڑو اپنی نماز واپس جاؤ واپس جاؤ اثرینہ پھر سے وضو کرو اور وضو کر کے آکے پھر سے شروع سے نماز پڑھو تو اس طرح سب سے پہلی چیز جس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے اور جو غلطی ہوتی ہے ہمارا وضو سنت کے مطابق درست ہے کیا آزائے وضو جن کو دھونے کا حکم بھی آ گیا ہے صحیح طریقے سے دھل رہے ہیں کی نہیں اس پہ نظر رہنا اور اس پہ توجہ رہنا بہت ضروری ہے انہی غلطیوں میں سے نماز کے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھو نماز ہی نہیں ہر عبادت کے لئے نیت ضروری ہے لیکن نیت کے کلمات کو نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا نماز میں کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں چار رکعت اللہ کے لئے مو میرا قبلے کی طرف اس امام کے پیچھے وغیرہ وغیرہ جو لوگوں میں عام ہیں یہ چیز پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے نیت ضروری ہے لیکن نیت تل کے ارادے کو کہتے ہیں علمہ ابن قیم کہتے ہیں لکھتے ہیں صحیح حدیث تو کجا کتب احادیث میں کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو یا جس میں یہ آیا ہو کہ پیارے نبی صحابہ اور تابعین میں سے کوئی ان الفاظ میں نیت کرتے تھے اگر پیارے نبی نماز کے نیت زبان سے کیے ہوتے ہیں آپ بتاؤ کتب احادیث میں صحابہ نے ایک ایک ذکر روایت کیا نماز کے شروع سے لے کر آخر تک کب کیا پڑھا کرتے تھے نماز نہیں ہر چیز کا ذکر صحابہ نے روایت کیا اگر پیارے نبی زبان سے نیت کیے ہوتے کتب احادیث میں ضرور ایسی حدیثیں آتیں کہ پیارے نبی نے ان الفاظ میں نیت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں نیت کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں نیت کی ساری کتب احادیث کھنگان ڈالیے آپ کہیں آپ کو نیت کے الفاظ نہیں ملا کرتے تو اسی لئے اہل علم نے اس کو اہل علم نے اس کو بدات قرار دیا ہے اس کو بدات قرار دیا ہے کہ نیت کے الفاظ کو انسان زبان سے ادا کرے یہ بدات ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ نیت دل کے عمل کو کہتے ہیں اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں اسی طرح سے حضرات نماز میں ہم سے اور آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں بن کر کے کھڑے ہونا حکم یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے بعض لوگ بلاوجہ آنکھیں بن کر لیتے ہیں آنکھیں بن کرنے کو اہل علم نے مقروح قرار دیا ہے ہاں کوئی ریزن ہے اگر آپ کے سامنے سامنے کوئی ایسا منظر ہے جو آپ کی نماز میں خلل ڈال رہا ہے تو یہاں اجازت دی گئی آنکھ بن کرنے کی عام حالات میں حکم یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہنی چاہیے سجدے کی جگہ نظر رہنی چاہیے اس تصور سے عبادت ہونی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا آنکھ کھلی رہنی چاہیے یہ جو سجدے کی جگہ دیکھ کر نماز پڑھنا ہے اس میں ہمارے شعور کی تربیت ہے ہماری توجہ کی تربیت ہے کہ کیسے ہم کسی کو بھی ہماری توجہ کو گرفتار کرنے سے بچائیں اس کی تربیت ہو دیئے باقیدہ نماز میں اسے یاد رکھئے آنکھ کھلی رکھ کر سجدے کی جگہ ہماری نظر ہونی چاہیے حالت نماز میں اسی طرح سے حضرات نماز میں جو غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلط تصور یہ بھی ہے نماز میں دیکھو پرقیرات ہوتی ہے اذکار پڑھے جاتے ہیں امام کے پیچھے آپ ہوتے ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ ضرور آپ کو پڑھنی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پڑھنے اور قرآن کا تصور کیا ہے جانتے ہیں وہ زبان سے نہیں پڑھتے زبان حرکت نہیں کرتی بس وہ دل میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ہاں پڑھ لیا دل میں پڑھ لیا رکو میں سبحان ربی العظیم دل میں پڑھ لیتے ہیں سجدے میں سبحان ربی العالی دل میں پڑھ لیتے ہیں تشہود میں بیٹھتے ہیں درود تشہود کا سیغہ وغیرہ دل میں پڑھ لیتے ہیں یاد رہے دل میں پڑھنا پڑھنا نہیں کہلاتا دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرے آپ کی زبان حرکت کرے زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے اسی کو عربی زبان میں قرآت کہتے ہیں اسی کو پڑھنا کہتے ہیں زبان خاموش ہے اب بس دل میں سوچے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دل میں سوچے جا رہے ہیں اسے کہیں بھی کسی بھی لغت میں قرآت نہیں کہا جاتا اسے پڑھنا نہیں کہا جاتا قرآت اسے کہتے ہیں زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے صحابہ سے پوچھا گیا زہر اور حصر کی نماز میں پیارے نبی کی قرآت کو کیسے پہچانتے تھے آپ لوگ حضرت خبہ بن عرد سے پوچھا گیا انہوں نے کہا بستراب لحیتی کہا کہ زہر اور حصر میں پیارے نبی کی قرآت کو ہم یوں پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی حرکت کرتی تھی چونکہ آپ پڑھتے تھے آپ کی زبان پڑھ رہی ہے زبان حرکت کر رہی ہے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں نتیجے میں داڑی بھی ہلتی بھی معلوم ہو رہی ہے کہا کہ داڑی کی حرکت سے ہمیں معلوم ہوتا کہ زہر اور حصر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرات کر رہے ہیں تو یاد رکھئے زبان سے پڑھنا ضروری ہے دل میں سوچ لینے کو پڑھنا نہیں کہتے دل میں کسی ذکر یا کسی آیت کے تصور لانے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا اسی طرح سے حضرات حالت نماز میں جو غلطیاں جو قدائیاں جن کی خاص طور پر احادیث میں تلقین کی گئی ہے کہ اس سے بچنا ہے التفات کہتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کھڑے نماز میں ادھر نظر ڈالنا ہے ادھر نظر ڈالنا ہے کبھی اوپر دیکھ رہے کبھی نیچے دیکھ رہے یہ جو نگاہوں کا ادھر ادھر بھٹکنا کہا اختلاصن یختلصہ الشیطان من صلات الاب شیطان بندے کی نماز میں گویا ایک طرح سے نماز کی حالت میں اس کے خشو خضو کو اچھک لیتا ہے التفات کے ذریعے سے حدیثوں میں تو یہاں تک کہا گیا اگر حالت نماز میں کوئی آسمان کی جانب دیکھتا ہے اوپر کی جانب دیکھتا ہے ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی بسارت نہ چھین لی جائے کہیں اس کی نگاہیں نہ چھین لی جائیں مطلب حالت نماز میں آسمان کی جانب دیکھنا منع ہے ادھر ادھر دیکھنا منع ہے پوری طرح سے نمازی اپنی نظر کو اپنی نگاہ کو سجدے کے مقام پہ ملکوز رکھے اسی طرح سے حالت نماز میں مختلف قسم کی حرکتیں کرنا کبھی ادھر خو جا رہے ہیں کبھی ادھر خو جا رہے ہیں کبھی بال درست کر رہے ہیں کبھی کپڑے کو سمال رہے ہیں کبھی گھڑی درست کر رہے ہیں یہ سب چیزیں نماز کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہیں نماز کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہیں آپ بتاؤ کسی بادشاہ کے دربار کو آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہوگا بادشاہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں سپاہی سب درباری کیسے کھڑے ہوتے ہیں کیا مجال کے کوئی ان میں سے کوئی ادنا سی حرکت بھی کرے ہم نماز میں رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں حکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بے توجہی اور نماز کی یہ بے غرمتی مختلف حرکتیں کرنا یہ سب درست نہیں ہے پیارے نبی نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں داڑی سے کھلوار کر رہا ہے پیارے نبی نے کہا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشْعَ جَوَارِحُوہُ حالانکہ اس حدیث کی سنت پر کلام ہے ضرور کہا کہ اگر اس کے دل میں خشو خضو ہوتا تو اس کے آزا و جوارے بھی خاموش رہتے دل خشو سے خالی ہے اس لئے آزا و جوارے بھی کھلوار کر رہے ہیں حکم ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَوْنِتِينَ نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے کہا نماز میں جب کھڑے ہونا ہے عدب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کسی بھی قسم کی حرکت سے سختی سے پرہیز کرنا ہے اسی طرح سے حضرات نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے جس غلطی سے جس حدیث سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی جلدی سے نماز پڑھنا ارکانِ صلاة کی ادائیگی اتمنان سے نہ کرنا نہ قیام اتمنان سے ہو رہا ہے نہ رکو اتمنان سے ہو رہا ہے نہ سجدے اتمنان سے ہو رہا ہے بس ایک طرح سے ایک سرسیز ہو رہی ہے اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے ایسی نماز سے شریعت نے منع کیا ہے آپ نے اس کو نقرت الغراب پر آر دیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقرت الغراب کوئے کی ٹھونگ سے پیارے نبی نے منع کیا کیا مطلب کوئے جب دانہ چگنے کے لیے ٹھونگ مارتا ہے کتنی دیر لگتی ہے اس کو ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا ہے کہا کہ کوئے کی ٹھونگ سے آپ نے منع کیا بعض لوگوں کے سجدے ایسے ہوتے ہیں بس سرٹ زمین پہ کیا ٹھکا ہے کہ پھر فوراں اٹھا دیئے نہ اتمنان سے سجدہ کرتے ہیں نہ ہی سجدے کی اذکار بڑھ دے اور اس کو چوری سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایسی جلد بازی اور بیت منانی کی نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے جب پیارے نبی نے فرمایا اس وعنہ سے سر پتن الَّذِي يَسْنِقُ مِنْ سَوْلَاتِهِ سب سے برا چور وہ ہے دنیا میں چور بہت ہے پیسہ چورانے والا مال چورانے والا چور بہت ہے لیکن پیارے نبی کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا چور سب سے برا چور سب سے بڑی چوری کونسی ہے کہا سب سے برا چور اور سب سے بری چوری وہ نماز کی چوری ہے پوچھا گیا اللہ کے نبی نماز کی چوری کا مطلب کیا ہے کہا الَّذِي لَا يُتِمْ رُكُعُهُ رُكُعَهُ وَلَا سُجُودَهُ وہ شخص جو نہ ٹھیک طریقے سے رُكُع کرتا ہے نہ ٹھیک طریقے سے سجدہ کرتا ہے اتمنان جس کی نماز میں نہیں جو اتمنان سے نماز نہ پڑے کا وہ نماز کا چور ہے جو عبادت میں چوری کر رہا ہے تو لہٰذا نماز اتمنان سے ہونی چاہیے جیسا کہ ہم نے خطبے کے آغاز میں جو حدیث بتائی صحابی سے وہی غلطی ہو رہی تھی اور وہاں ان کے نماز پڑھ لینے کے باوجود آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِنَئِ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے تم نے نماز پڑھی نہیں جو پڑھ چکا اس سے کہہ رہے ہیں پڑھے نہیں کیونکہ یوں پڑھے ہو کہ وہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے شرف قبولیت سے محروم رہ جاتی ہے اسی طرح سے حضرات نماز کی حالت میں جو غلطیاں اور یہ بہت زیادہ جو غلطی ہوتی یہ سب سے زیادہ اور ہر مسجد میں ہوتی ہے غلط اور وہ ہے امام سے مسابقت ارکانِ صلاح کی ادائیگی میں امام سے سبقت کرنا امام سے آگے بر جانا یہ غلطی ہر جگہ ہوتی ہے اور ہر مسجد میں ہوتی ہے اور ہر نماز میں ہوتی ہے ابھی امام سجدے میں گیا نہیں کہ آپ سجدے میں چلے گئے ابھی امام پوری طرح سے اٹھانے کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابھی امام نے آمین شروع نہیں کی کہ آپ نے آمین کہہ دی حکم یہ ہے کہ ارکانِ صلاح کی ادائیگی میں مختدی امام کے تابع رہے امام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں کتنے مرتبے ایسے ہوتا ہے ہم سلام پھیر دیں دہنی جانب کا سلام پھیر کے امام جب پائیں جانے پھر رہا ہوتا ہے لفظیٹ کے کتنے لوگ پھیر چکے ہوتے ہیں سلام غلط ہے یہ سب ایسی غلطیاں ہیں اگر امام سے پہلے آپ سلام پھیر دیں نماز باطل ہو سکتی آپ کی نماز میں امام سے سبقت کرنا سخت منا ہے پیارے نبی نے کہا کیا وہ شخص جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہو وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے گدے کو اس کے سر کو کہیں گدے کا سر نہ بنا دے اس کے چہرے کو کہیں گدے کی چہرے کی صورت میں مس نہ کر دے گدھا بے وقوفی کی علامت ہے ہماقت کی علامت ہے امام سے سبقت کرنے والے اور امام سے پہلے سر اٹھانے والے کو گویا پیارے نبی یہ کہہ رہے یہ بہت بڑی بے وقوفی کرتا ہے شخص بہت بڑی ہماقت کرتا ہے شخص امام سے سبقت ہر کس میں ہونی چاہیے آپ نے فرمایا کتنی یہ حدیث تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے پیار بھی کی جائے فا اذا کبرا فکبرو جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے تم بھی اللہ اکبر کرو و اذا رکع فرکعو جب وہ رکو کرتا ہے تو اس کے بعد تم رکو کرو و اذا قال سمی اللہ لمن حمد فقولو ربنا و لکا الحمد امام جب سمی اللہ لمن حمد ربنا و لکا الحمد کرو و اذا سجدہ فسجودو اور جب وہ سجدے میں جائے تو تم سجدہ کرو پیارے صحابہ فرماتے ہیں ہم پیارے نبی کے پیچھے ہوتے جب تک پیارے نبی کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے ہوئے نہ دیکھ لیتے ہم سجدے کے لیے نہ جھکتے یہ غلطی محترم بھائیو جیسے میں نے کہا ہر مسجد میں ہو رہی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے ہر نماز میں ہو رہی ہے اور یہ ہماری جلد بازی کا جو مزاج ہے وہ یہ غلطی ہم سے کرواتا ہے اور اسی غلطی کا ایک مظہر یہ بھی دیکھو ہر جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ حباب ہمارے کچھ بھائی ابھی امام آخری دعایہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں غلط ہے جب تک امام جمعہ کے دن ممبر سے نیچے نہ اٹھنے اپنا خدبہ ختم نہ کرے لوگوں کا اٹھ کے کھڑے ہونا غلط اور یہ عام ہے بہت ہر مسجد میں آخری کلمات امام کہہ رہا ہو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو امام سے پہل کرنا ارکان سلاحات کی ادائیگی میں امام سے سبقت کرنا ارکان سلاحات کی ادائیگی میں یہ غلط ہے یہ خلاف شریعت ہے اور ڈرنا چاہیے اس شخص کو کہ اس کی نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے باطل بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے حضرات حالت نماز میں ہم سے جو غلطیا ہوتی ہیں مسجد میں اس میں سے غلطیے بھی مسجد میں میں اپنے لئے کوئی جگہ خاص کرلوں میں یہی نماز پڑھوں گا پیارے نبی نے اسے سختی سے منع کیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقرت الغراب وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ پیارے نبی نے منع کیا ہے کہ جس طرح یہ اونٹ اپنی ایک خاص جگہ ہوتی ہے وہی وہ بیٹھتا ہے ویسے کوئی مسجد میں اپنی جگہ خاص کرلے کہ میں یہی بیٹھوں گا یہ غلط ہے مسجد آئیے جہاں جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیے میری جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں کوئی جگہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے کوئی جگہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے آئیے صفحہ اول میں بیٹھئیے صفحہ اول فل ہو گئی دوہ میں بیٹھئیے دوسری صفحہ اول ہو گئی تری صفحہ اول میں بیٹھئیے مسجد میں اپنی جگہ خاص کرنے کو پیارے نبی نے منع کیا ہے اور یاد رہے کہ اس میں بہت بڑے فیدے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں جب آپ جگہ خاص کر لیتے ہیں آپ جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھیں گے کل روز قیامت یہ ساری جگہیں آپ کے حق میں گواہی دے گی ایک ہی جگہ خاص کر لوگے ٹھیک ہے وہ ایک جگہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گی آپ نہیں چاہتے کہ پہلے سب بھی گواہی دے دوسری سب بھی گواہی دے تیسری سب بھی گواہی دے دہنا حصہ بھی گواہی دے مسجد کا بایا حصہ بھی گواہی دے مسجد کا ذرہ ذرہ آپ کے حق میں بولے کہ پروردگارہ اس بندے نے فلا دن میرے میں مجھ پہ کھڑے ہو کے دو رکعہ سنت نماز پڑھی تھی فلا دن میرے پاس میں میرے اوپر کھڑے ہو کر فلا مقام پہ بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا تھا ذکر کیا تھا یہ مقامات یہ جگہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں یہ جگہ ہماری عبادتوں کی شاہد اور گواہ بن کر آئے گی یوہی دن تحدث اخبارہا جس دن زمین اللہ کے حکم سے اپنی خبریں میان کرے گی کیا خبریں میان کرے گی جس پندے میں زمین کے جس حصے پہ کھڑے ہوگے نیکی آنکھی زمین گواہی دے گی گناہ کی یہ ہے زمین گواہی دے گی زمین شاہد بن کر آئے گی تو لہٰذا مسجد میں جگہ خاص نہ کر کے جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھنے میں یہ بہت بڑا فیدہ ہے کہ مسجد کے مختلف حصے مسجد کے مختلف مقامات کل روز قیامت ہماری عبادت و ریاضت کے ہماری توحید اور ہمارے عقیدہ و ایمان کے گواہ بن کر آئے اسی طرح سے حضرات جو غلطیاں عام طور پہ آج ہو رہی ہیں ہوتی ہیں لوگوں سے اس میں سے یہ بھی ہے سجدہ جب کرتے ہیں حالت سجدہ میں بہت سارے لوگ اپنی ناک کو زمین پہ نہیں ٹکا تھے ساتھ آزا پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے مجھے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے ساتھ آزا پر پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھڑنے دونوں قدم دو قدم دو گھڑنے دو ہاتھ چھے پیشانی اور پیشانی میں ناک بھی داخل ہے احادیث میں سراحت ہے حکم ہے باقیدہ کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو جب پیشانی کو آپ سجدے کی حالت میں زمین پہ ٹکاتے ہیں پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین سے لگنی چاہیے بعض بھائیوں کے سجدہ کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف پیشانی زمین پہ لگتی ہے اور ناک زمین سے وہ لگاتے نہیں ہے زمین سے اٹھا دیتے ہیں یہ غلطی ہے صرف پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین پہ لگنی چاہیے اسی طرح سے حضرات انہی خطاہوں میں سے انہی غلطیوں میں سے جو آج کل ہو رہی ہیں حالت نماز میں ہمارے وہ بھائی جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں عذر کی وجہ سے معقول ریزن کی وجہ سے مرض کی وجہ سے تکلیف اور مشقت کی وجہ سے اجازت ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے فتوہ ہے لیکن میں کرسی پہ اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا ہے سجدہ کرنے میں دوشوہ نہیں ٹھیک ہے بس کرسی پہ نماز پڑھوں لیکن مجھ سے قیام تو ہو سکتا ہے مجھ سے رکو تو ہو سکتا ہے قیام کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں رکو کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہے تو صرف سجدہ کرنے میں اس لیے میں کرسی استعمال کرتا ہوں تو ٹھیک ہے کرسی سجدے کی حد تک میں استعمال کروں قیام حالت نماز میں فرض ہے استطاعت اگر ہو طاقت اگر ہو قیام فرض ہے تو میں استطاعت رکھتے ہوئے حالت نماز میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں یہ ایسی غلطی ہے کہ نماز باطل ہو سکتی ہے تو لہٰذا جن کو قیام کی سکت ہے کھڑے ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہے وہ کرسی پہ بھی نماز پڑھتے ہو سجدہ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی سجدے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے قیام کرنا ضروری ہوتا اللہ ہے کہ قیام میں بھی مشبت ہو تکلیف ہو تو پھر اجازت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے بواسیر کا مرض لائق تھا پیارے نبی سے پوچھا کیسے نماز پڑھو اللہ کے نبی بواسیر کا مرض لائق ہے آپ نے کہا صلی قائمہ کہا عمران کھڑے ہو کے نماز پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتَتِ فَقَائِدَ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتَتِ اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی سکت نہیں ہے تو پھر جو لیٹ کر نماز پڑھو لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہو تو لہٰذا ہمارے وہ بھائی جو کھرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچ لیں کہ کہیں یہ غلطی پہ بیٹھ کے تو نماز نہیں پڑھ رہے وہ اپنا جائزہ لے لیں اسی طرح سے حضرات حالتِ نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے یا بہت ساروں سے اس میں سے ایک یہ بھی کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ چاہے مسجد میں ہو وہ چاہے گھر میں ہو ہمارے سامنے کوئی ایسا منظر نہیں ہونا ایسا ایسے گل بوٹے نہیں ہونا ایسے نقش و نگار نہیں ہونا ایسے پرکشش چیزیں نہیں ہونا کہ نماز کے حالت میں وہ چیزیں ہماری توجہ کو شکار اور گرفتار کر لیتی جا نماز جائے نماز آج کل جتنے ملتے ہیں سب ویسے رنگین ملون کسی پہ گمبت خزرا بنا ہوا کسی پہ خانے کعبہ بنا ہوا کسی پہ کوئی بغیچے کی تصویریں گل بوٹے وغیرہ اور نماز میں کھڑے ہو کہ ہماری پوری توجہ وہ شمار کرنے وہ گننے وہ جائے نماز میں جو حسن ہوتا ہے اس حسن کا جائزہ لینے میں پوری توجہ مرکوز ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے سامنے جو حسیر ہے ہمارے سامنے جو جائے نماز ہے بلکل سادے رنگ کا جس میں کشش نہ ہو رنگین کلرس نہ ہو نقش و نگار نہ ہو گل بوٹے نہ ہو آپ کو حدیث جانتے ہیں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ و انہا نے اپنے گھر کی دیوار کو ایک پردے سے ڈھک رکھا تھا جس پردے میں نقش و نگار تھے گل بوٹے تھے یا تصور تھی پیارے نبی نے کہا امی تھی انا قرام کی حازہ آئشہ ہٹا اس پردے کو ہٹا دو اس پردے کو یہاں سے کہا کہ یہ تصویریں جو اس پردے میں ہیں یہ نقش و نگار جو اس پردے میں ہیں پوری نماز میں مجھے ڈسٹ اپ کرتا رہا میری نماز میں یہ سب چیزیں خلل ڈالتی رہی غصے سے کہا ڈالو اور ایک مرتبے ایک چادر آپ کے لئے لائی گئی ابو جہم انہوں نے جو ہے وہ کپڑے کے تادر تھے ایک چادر لائی گئی بڑی شاندار چادر تھی گل پوٹے تھے نقش و نگار تھے پیارے نبی نے وہ چادر پہنی وہ چادر اوڑی اور چادر اوڑ کر آپ نے نماز پڑے اور نماز سے سلام کیا پھیرے جلی سے نکالا اس چادر کو کہا اس چادر کو لے جا ابو جہم کے پاس ابو جہم کو واپس کرو اور دوسری چادر لے کر آؤ جو سادی ہو اس لیے کہ اس چادر میں جو نقش و نگار ہے ان نقش نے مجھے نماز میں میری نماز سے غافل کر دیا تھا تو پتہ کیا چلا نماز میں جو کپڑا پہنگے جو لباس پہنگے ہمارے نوجوان خاص کر یاد رکھیں تصویریں ہوتی ہیں کیا کیا ہوتی ان کی بنیانوں پر ان کے ٹی شرٹ دول ہمارا لباس ہماری حصیر ہمارا سجادہ جائے نماز یہ سب چیزیں ایسے اسباب سے پاک ہونی چاہیے جو اسباب کے ہمارے اور آپ کی عبادت میں خوشو خوزو میں خلل ڈالتے ہوں بہرحال غلطی ہم بہت ہیں چند یہ غلطیوں کا آج میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا جیسا میں نے کہا ہر ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلے وہ اپنی نماز درست کرے پھر اپنے بچوں کی نماز کا جائزہ لے ہر بچے سے کہیں نماز پڑھو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ جائزہ لینے کی سکت نہیں ہے کسی عالم کو اپنے گھر بلا لے جاؤ کہو مولانا دیکھئے میرے بچے نماز صحیح پڑھتے گیا نماز کو درست کرنا ازوال تآخر اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا یہ بنیادی بات ہے اور بہت ہی اہم تعلیم ہے رب علیہ سے دعائے کہ پروردگارہ ہم سب کو آپ سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی نمازوں کو بجال آنے کے توفیق ادا فرمائے نہ صرف نمازیں زندگی کے ساری عبادت دیں زندگی کے سارے معمولات شب و روز کی ساری مسروفیات رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے دائرے میں ملک بر رعوف رحیم رب حليم